بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ماسٹر عزیز اللہ اور حاضر ہوں اپنے دوستوں خدمت میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر دوستو آج کی یہ میری ویڈیو بجٹ کے رلیٹڈ ہے کیونکہ بہت سارے جو ہم سرکاری ملاجمین ہیں ان کو تھوڑی سی پرچانی ہو رہی تھی کہ حکومت نے ہماری ترخیر کیوں نہیں بڑھائیں دوستو پہلی بات تو آپ یہ ذہنشین کر لیں کہ نہ تو میں حکومت کو اس ویڈیو میں ڈیفینڈ کروں گا اور نہ ہی اس حکومتی بجٹ کو میں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کروں گا بلکہ جو ریالٹیز ہیں جو افیکٹس اینڈ فگر ہیں وہ میں اپنے دوستوں کے گوشت گزار کروں گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حکومت ہمارے تنخیہ کیوں نہیں بڑھائیں دوستو مرزا صدی اللہ خان غالے صاحب فرماتے ہیں ہزاروں خیشیں ایسی کہ ہر خیش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے محبت میں نہیں ہے فارق جینے اور مرنے کا اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بجٹ کی سادہ الفاظ میں تعریف بیان کر کے بتاؤں گا کہ بجٹ کیا ہے بجٹ کس کو بولتے ہیں دوستو حکومت اس سال کتنے روپے خرچ کرے گی کس پر خرچ کرے گی اور یہ پیسے کہاں سے آئیں گے اس کا مجھے مکمل حساب کتاب کا جو کھاتا ہے اس کو بجٹ کھا جاتا ہے دوستو طریقہ انصاف کی حکومت نے اپنا دوسرا فل یئر بجٹ پارلیمنٹ کو پیش کر دیا ہے اس کا تھوڑا سا جائزہ پوری تفصیل کے ساتھ اور سادہ الفاظ میں میں نے بیان کر کے آپ دوستوں کے گوشت غزار کرنے کی کوشش کی ہے اور قیمتی معلومات آپ دوستوں کو پہنچانے کوشش کی ہیں جو حضرات تنخواہ نام بڑھانے پر حکومت کو تھوڑا سا تنقید نگاہ سے دیکھ رہے تھے تو وہ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو حکومت کی کچھ مجبوریوں کو سمجھ جائیں گے میں حکومتی بجٹ کو ڈیفینڈنگ کرا دوستو زمینی حقاق یا فیکٹ فگر کو مد نظر رکھتی ہوئے میں نے یہ ویڈیو بنانے کوشش کی ہے دوستو پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح وفاقی وزیر خزانہ جناب عبدالحفیظ شیخ صاحب نے اس بجٹ کو корونا بجٹ کا نام دیا تھا دوستو اس بجٹ کو میں نے کرونا باو مقالم معیشت کا بجٹ کرا دیا ہے پہلی چیتی ہے کہ جو ہمارا ٹوٹل بجٹ ہے وہ اکتر خرب اور چھتیس عرب روپے کا ہے ٹھیک ہے ہمارا ٹوٹل بجٹ اکتر خرب اور چھتیس عرب روپے کا ہے اس میں تعلیم کے لیے ترہسی عرب اور چھتیس کروڑ رکھے گئے ہیں صحت کے لیے پچیس عرب اور انچاس کروڑ رکھے گئے ہیں اور دفاع کے لیے بارہ کھراب اور نوے عرب رپائے رکھا گیا ہے دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کس بجٹ میں اقتصادی سروے رپورٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے فیٹس اینڈ فگر ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو یہ بجٹ جو ہے دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کا یہ بجٹ اس کو کم بجٹ کہوں گا کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں اگر آپ دوستو بھی وہ تھوڑا غور اور توجہ سے سن لیں تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی حکومت کی مجبوریوں کو سمجھ جائیں گی دوستو پہلی چیز یہ کہ اس بجٹ میں حکومت نے عوام پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا دوسری چیز اس ساس پرورگام کے تحت بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے تیسری چیز حکومتی اخراجات میں کمی کی گئی ہے چوتھی چیز مہنگئی میں کمی کی گئی ہے پانچویں چیز تعلیم کا بجٹ زیادہ رکھا گیا ہے چھتی چیز صحت کا بجٹ بڑھا دیا گیا ہے ساتھویں چیز جو ویڈ ہولڈنگ ٹیکسز ہوتے ہیں ان میں کبھی لے گئی ہے اور آٹھویں چیز کمزور طبقی کے لیے بھی کرونا ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا ہے دوستو اقتصادی سروے رپورٹ میں کرونا کا خصوصی باپ شامل کیا گیا آپ دو ذرہ توجہ فرمائے کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرونا ویرس کے بحث دو کروڑ تیہتر لاکھ افراد بے رزگار ہو گئے ہیں اور ان کا رزگار خطرے میں پڑ گیا ہے اور اگر مکمل لاک ڈاؤن کر لیا جائے تو تقریباً ایک کروڑ اور کانوی لاکھ افراد جو ہیں وہ بے رزگار ہو جائیں گی آج کرونا جیسی مولک وبا انسانی جانوں کے در پہ ہے جس میں دنیا میں نوکریاں ختم ہو رہی ہیں اور کاروبار کی بندش ہو رہی ہے میں حکومت پاکستان کا سرکاری ملازم ہوں نہ تو مجھے نوکری جانے کا ڈار ہے اور نہ ہی میرے کاروباری بندش ہونے کا خطرہ ہے دوستو خالی خزانہ کرپ مافیاز ٹیڈی دل الو سی پر جنگی محاز اور پانچ ہزار ارب روپے کردے کی عدیگی کے باوجود بھی اس حکومت نے بغیر ٹیکس لے گیا ہے ایک بجٹ پیش کیا ہے کرونا ویرس کے بحث کروڑوں لوگ بے رزگاری کا شکار ہیں اور حکومت کردے لے کر ترخیہ دے رہی ہے تو پھر ہم سرکاری ملازمہین کو بھی احساس کرنا چاہیے دوستو حکومت کو ملک چلانے کے لیے اس سال سات ہزار ایک سو بیس ار روپے خرچ کرنا ہے حکومت یہ پیسے کیسے خرچ کرتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ دوستوں کی نظر ایک چھوٹا سا فرمولہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر میں حکومت کی ٹوٹل خرچے کو سو روپے مال لوں تو پھر ان سو روپے کو گورنمنٹ کیسے خرچ کرے گی دوستو ان سو روپے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک تالیس روپے جو ہیں حکومت پچھلے کرزوں کی ادھائگی میں خرچ کر دیتی ہے اٹھارہ روپے جو ہیں حکومت فوج کو دے دے گی سوڑے چھے روپے حکومت پنشنر کی ماد میں خرچ کرے گی اور اگر اس پنشن کے بھی میں داسے سے کر لوں تو آٹھ حصے ملٹری پنشنر کی ماد میں یعنی آٹھ حصے ملٹری پنشنر کی ماد میں اور دو حصے جو دوستو ان پیسوں میں تین روپے حکومت سبسٹری میں خرچ کرے گی اور اس میں آدھے سے زیادہ جو ہے وہ وابڑا کو چلا جائے گا اور چودہ فیصد جو ہے وہ نیا پاکستان حسے جو پروجیکٹ ہیں ان میں خرچ ہو جائے گا اور بارہ فیصدہ جو ہے وہ کے الیکٹرک کو سبسٹری چلی جائے گی یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں نے سبسٹری کے لیٹڈ آپ دوستوں کی نظر کی ہیں دوستو ساڑھے چھے روپے حکومت خود اپنے اوپر خرچ کرے گی تیرہ اشاریہ پانچ یعنی ساڑھے تیرہ روپے حکومت گرانٹ سب ٹرانسور میں خرچ کر دے گی اگر ہم اس کی بھی دعصے سے کریں تو اس میں سے تین روپے واجبات میں چلے جائیں گے ایک حصہ سوبوں کو چلا جائے گا اور اس کا بھی تقریباً آدھا حصہ ریلوے کو چلا جائے گا جو کہ اس کے کمپنسیٹ کو ایڈجاز کرنے کے لیے بارہ روپے حکومت ترکیاتی قامم پر اور عوام پر خرچ کرے گی اور اس کا بھی اگر موٹر موٹر حساب لگا لیں تو بڑی رکم ترکیاتی منصوبے میں چلی جائے گی لیکن اس کا دس ایسا جو ہے وہ کرونا خلاف جنگ میں اور ہیلتھ پر یعنی صحت پر خرچ ہو جائے گا تعلیم پر تقریباً پانچ روپے خرچ ہو جائیں گے اور گیار روپے جو ہیں وہ گیار روپے وفاقی حکومت کو چلا جائے گا تو اس طرح حکومت اپنے سو روپے خرچ کرے گی اب بات کرتے ہیں حکومت کی کمائی کی میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ حکومت کی کمائی ہے ستتر روپے آپ اس سے اندازہ لگا لیں اور سوچنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے کہ جب ہمارا خرچہ سو روپے ہے اور آمدنی ہماری ستتر روپے ہے تو پھر ہم کیسے بجٹ کو ایڈیاز کر پہیں گے جی دوستو یہی پریشانی حکومت کے لیے حکومت یہ اوپر والے جو تئیس روپے بنتے ہیں یہ حکومت کرز لے کر اس خسارے کو پورا کرنے کوشش کرے گی تو یہی وجہ ہے کہ بجٹ پھر ہمارا خسارے میں چلے جائے گا دوستو ہمارے خسارے کی وجہ اخرجات میں زیادتی اور آمدن میں کمی ہے اب آمدن کی بات آگئی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آمدنی میں آ خسارہ کیوں ہوتا ہے دوستو حکومت کی آمدنی کا آ بہت تھوڑے حصہ اس کے اپنے اداروں سے آتا ہے حکومت کی آمدنی کا بہت تھوڑے حصہ اس کے اپنے اداروں سے آتا ہے جیسا کہ سیٹیڈ بینک کا پروفٹ ہو گیا پی ٹی اے کا پروفٹ ہو گیا یا شرختی کارڈ اور پاسپورٹ کی فیسز وغیرہ جو ہیں اس کی مد میں حکومت کا آمدنی بڑھتی ہے دوستو اب جو بڑا حصہ ہے وہ ہمارا ٹیکس کی صورت میں آتا ہے تو یہ ٹیکس کی اگر میں بات کروں تو یہ دو قسم ٹیکس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈریک ٹیکس اور ایک ہوتا ہے ڈریک ٹیکس اب بات کرتے ہیں ڈریک ٹیکس کی پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ ٹیکس کیسے لگتے ہیں آپ کے جو اخراجات ہیں یعنی جو آپ سگریٹ لیتے ہیں موبیل فون لیتے ہیں کار پرچیز کرتے ہیں یا آپ کوئی پروپرٹی لیتے ہیں یا ریسٹوڈینٹ میں جا کے آپ کھانا کھاتے ہیں ڈریک ٹیکس کہتے ہیں اور یہ ڈریک ٹیکس جو ہیں یہ امیر اور غریب کسی میں فارق نہیں کرتے اس کے بعد دریکٹ ٹیکس کیا ہوتے ہیں دریکٹ ٹیکس جو ہیں یہ ہمارے انکم ٹیکس کہلاتے ہیں یعنی جو جتنا کماتا ہے اس پر اتنا ہی ٹیکس لگتا ہے اور اس بچن میں انکم ٹیکس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا دوستو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اگر ایک آدمی ایک لیٹر پٹرول لیتا ہے تو وہ اس پر اکتالیس روپے ٹیکس ادا کرتا ہے اب وہ چاہے امیر بندہ ایک لیٹر پٹرول لے یا گریب بندہ ایک لیٹر پٹرول لے اس نے حکومت کو اکتالیس روپے کا ٹیکس دینا ہے تو اس لیے یہ جو ٹیکس ہے یہ ان میں فرق واضح نہیں کرتا امیر اور گریب میں فرق نہیں رکھتا دوستو ہر سال یہی ہوتا ہے کہ حکومت ایک ٹارگٹ رکھتی ہے ایک ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے اور سال کے آخر تک پھر اس ٹارگٹ کا آدھا حصہ بھی وصول نہیں کر پاتی جبکہ دوسری طرف اخراجات وغیرہ بھی زیادہ کر بیٹھتی کرونا اور جو ملکی کانویوں وہ بالکل بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو لے کر پھر بھی حکومت سبسٹریز پر سبسٹریز دے رہی ہے تو اس سے اخراجات ہمارے بڑھ جاتے ہیں اور جو خسارہ ہے وہ مزید بڑھ جاتے ہیں دوستو میں یہاں پر ایک چیز بھی آپ دوستوں ساتھ شیئر کر دوں کہ اس بجٹ کے لیے ودیر ادم جناب عمران خان نے سرکاری ملازمین کو ایک خصوصی ریلیف پیکٹ دینے کوشش کی تھی اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک اٹھارہ رکنی پی اینڈ پینشن کمیشن بھی بنایا تھا اب وہ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ملک کے حالات خراب ہو گئے ہمارے کیا بلکہ پوری دنیا میں اس کرونا نے جو پوری دنیا کی محشت ہے اس کو بلکل زمین پہ آکے گرا دیا ہے تو یہی وجہ تھی کہ ہماری حکومت بھی مجمور ہو کر ان حالات میں بھی انہوں نے ایک اچھا بجٹ پیش کیا ہے اس ویڈیو کے بارے سے دوستو میں آپ کے تمام کمیٹس کا جواب بھی دوں گا دوستو ایک چیز پھر ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے اس ویڈیو میں حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کوشش نہیں کی لیکن محب الوطنی اور جو ہماری کفیت شعاری ہے اس کو مدن نرزے رکھتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے دوستو انشاءاللہ زندگی رہی تو اپنی اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ